السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان عدبی فورم اور ہم پیش کر رہے ہیں سعادت حسن منٹو کے سو پہسرین افسانوں میں سے ایک افسانہ جس کا عنوان ہے آنکھیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا ہم عدبی اور معلوماتی میڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر سعادت حسن منٹو کا پسانہ آنکھیں آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل موٹفیکیشن کو سیلیٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ پر پہنچ دی لیں بہت شکریہ چلیئے شروع کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کا پسانہ آنکھیں اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں یہ آنکھیں بلکل ایسے ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹرز کار کی ہیڈ لائٹس جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں ہرگز نہیں میں خوبصورتی اور بسورتی میں تمیز کر سکتا ہوں لیکن معاف کیجئے گا ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کیا سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی حالانکہ اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس سے میرے اس افثانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا یوں تو میں رواداری کا قائل نہیں مریضوں کے پاس جاتا اور ان کو دم دلاسہ دینا بھی مجھے نہیں آتا لیکن اپنی بیوی کے پہہم اسرار پر مجھے جانا پڑتا کہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور اپنی محبت کا ثبوت دے سکوں یقین مانئے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے معلوم نہیں کیوں شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوری ہمسائی کو جس کی کلائی میں موچ آگئی تھی مجھے جے جے ہسپتال میں لے جانا پڑا وہاں کیجولٹی ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم ڈائی گھنٹ انتظار کرنا پڑا تھا وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا لوہے کے امانت سرد اور بے حیث تھا میں ان آنکھوں کو ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسانتی پسانت کا معاملہ انفرادی حصیت رکھتا ہے بہت ممکن ہے اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں رائع طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں ہیں لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ برکہ پہنے ہوئے تھی مگر نکاب اٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں دوا کی ایک بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برامدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھی نہ چھوٹی سیاہ تھی نہ بوری نیلوی تھی نہ سبس ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی میرے قدم رک گئے وہ بھی ٹھہر گئے اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا تم سے چلا نہیں جاتا لڑکے نے اپنے کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا چل تو رہا ہم تو تو انتی ہے میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھی جو مجھے پسند آئی تھی میں آگے پڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا اس نے مجھے پلکے نہ چپنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا ایکسری کہاں لیا جاتا ہے اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکسری ریپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا میں نے اس لڑکی سے کہا آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکسری لینے میں مصروف ہیں دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی ایک بھیل لگی تھی میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے تیز و تند آواز آئی کون ہے دروازہ بات چھکو لیکن میں نے پھر دستک دی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہ گیا اوہ تم ہو ہاں بھئی میں تم سے ملنے آیا تھا دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہوں آجاؤ اندر میں نے لڑکی کے طرف دیکھا اور اس سے کہا آؤ لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا کون ہے یہ میں نے جواب دیا معلوم نہیں کون ہے ایکسری ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی میں نے کہا چلو میں لیے چلتا ہوں ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے چار پانچ مریض تھے ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی سکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا اس کے بعد کمرے میں ہم صرف دو ہی رہ گئے میں اور وہ لڑکی ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا انہیں کیا بیماری ہے میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بیماری ہے تمہیں ایکسرے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا اندیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے مارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے اس نے کہا تھا کہ ایکسرے کروا لو ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے وہ آگے بڑی تو بڑے زور کے ساتھ اس سے ٹکرا گئی ڈاکٹر نے تیز لہجے نے اس سے کہا کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا لڑکی خاموش رہی ڈاکٹر نے اس کا برکہ اتارا اور سکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا پھر اس نے سوچ آن کیا میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسرییاں نظر آئیں اس کا دل بھی یہ کونے میں کالے سے دبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا ڈاکٹر صادق پانچ چھ منٹ تک اس کی پسریوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے سوچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا شاتی بلکل صاف ہے لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا کہ اپنی شاتیوں پر جو کافی بڑی بڑی تھی تو پٹے کو درست کیا اور برکہ ڈونڈنے لگی برکہ ایک کونے میں میز پر پڑا تھا میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا ڈاکٹر صادق نے ریپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے برکہ عورتے ہوئی جواب دیا جی میرا نام میرا نام ہنیفہ ہے ہنیفہ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا لڑکی نے پرچی لی اور کمیز کے اندر اپنی انگیاں میں اڑس لی جب وہ باہر نگلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقیم تھا کہ میں اس لڑکی سے میرا تعلق ہے حالانکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آگئی میں اس کے پیچھے پیچھے تھا اس نے اپنے ساتھی لڑکے کی اگلی پکڑی ہوئی تھی جب وہ تانگوں کے اٹھے پر پہنچے تو میں نے ہنیفہ سے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اس سے جھوٹ مر کہا مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر تانگیں بٹھایا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا شیشہ بن گئی ہیں مجھے اس کا گوشت پوسٹ دکھائی نہیں دیتا تھا صرف ڈانچہ نظر آتا تھا لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکر ثابت و سالم تھی جن میں بے پناہ کشش تھی میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا میں نے اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلے نشیس پر بیٹھ گیا تانگا چلا تو حنیفہ مجھ سے مخاطب ہوئی تم کون ہو میں میں سعادت حسن منٹو ہوں حسن منگو یہ منٹو کیا ہوا کشمیریوں کی ایک ذات ہے ہم بھی کشمیری ہیں اچھا ہم کنگ باعث ہیں میں نے مڑ کر اس سے کہا یہ تو بہت اونچی ذات ہے وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پر کشش ہو گئیں میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھی بے حد پر کشش تھی معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی میں اس سے پیشتر ارض کر چکا ہوں کہ وہ قطعان خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خوب رہی تھی میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹک کو جو اس کے ماتے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ٹاپ رہی تھی انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپا کر دی اس نے برانا مانا میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس پر بھی اس نے کوئی مضاہمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے میں نے فوراں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا تمہارا مکان کہاں ہے لڑکے نے ہاتھ کے اشارہ کیا اس بازار میں تانگے نے ادھر کا رکھ کیا بازار میں بہت بھیل تھی ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تانگہ رکھ رکھ کے چل رہا تھا سڑک میں چونکہ گڑے تھے اس لیے بڑے زور کے دچکے لگ رہے تھے بار بار اس کا سر میرے کندوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا اسے اپنے زانوں پر رکھ رہو اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھرہ آ گیا لڑکے نے تانگے والے سے رکھنے کے لیے کہا جب تانگہ رکھا تو وہ نیچے اترا حنیفہ بیٹھی رہی میں نے اس سے کہا تمہارا گھرہ آ گیا ہے حنیفہ نے مڑ کر میری طرف اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا بدرو کہاں ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کون بدرو وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا وہ کھڑا تو ہے اچھا یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا بدرو مجھے اتار تو دو بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا میں سخت متحیر تھا پچھری نشست پار جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے یہ خود نہیں اتر سکتی بدرو نے جواب دیا جی نہیں ان کی آنکھیں خراب ہیں دکھائی نہیں دیتا ناظرین یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ آنکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور عدب پارے کے ساتھ جب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ